ایک بلکم بیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کی家ر کے ہورن کے بارے میں کیونکہ آپ کی کار کے ہورن میں کیا کیا پروبلمز آتی ہیں اور اس پروبلمز کو آپ کس طرح سے ریپیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ میری آواز خود کی آج کھراب ہوئی ہوئی ہے تو میرے بھنجے نے مجھ سے کہا کہ ممو آپ کا ہورن گناب ہے تو میں نے بولا کیوں چلی آج ہورن پہ یہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تو چلیے دوستو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو میں نے سب سے پہلے یہ ہورن لے لیا ہے یہ ہورن بند ہے میں آپ کو اس کو چیک کر کے بھی بتاؤں گا کہ یہ بند ہے کس طریقے سے بند ہے اس کے بعد میں اس ہورن کو کھولوں گا اور کھول کے آپ کو اس کے فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ہورن کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے ابھی یہ ہورن بند ہے تو میں آپ کو اس کو چالو کرنا بھی بتاؤں گا کہ اس ہورن کو آپ کس طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے دوستو ہم ایک بیٹری لے لیتے ہیں اور بیٹری سے اس کو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹری کے دو کنیکشن ہم یہاں لگائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے وہ پلس ہو یا نیگیٹیو مائنس یا پوزیٹیو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب سے پہلے میں بیٹری میں دو تار کنیکشن کر کے پھر دونوں تار ان میں کنیکشن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چالو نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو ریپیئر کریں گے اور ریپیئر کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ چالو کیسے بتاؤں گا دوستو میں نے بیٹری لے لی ہے بیٹری فل کرنٹ والی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ دو ہورن کی پنوں والا ایک لیڈ وائر لے لیا ہے اس کے دو وائر میں یہاں سے کنیکٹ کر دوں گا اور یہاں کنیکٹ کرنے کے بعد یہ جو دو وائریں ہورن میں لگا دوں گا تو اس سے معلوم چل جائے گا کہ ہورن بج رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے وائر کو کنیکٹ کر دیں آپ نے دیکھا اس کو یہ بھی کنیکٹ لگانے کے بعد بھی چالو نہیں ہوا ہاں اب ہم اس کے چار بولٹس کو کھولیں گے یہ چار بولٹس کو کھولنے کے بعد جو یہ اس کے سکروز ہیں یہ اندر کی طرف سے میں آپ کو بتا پاؤں گا تو آپ ڈنگ سے سمجھ باتے ہیں دوستو میں نے پورے ہورن کو کھول لیا ہے میں آپ کو ایک ایک پارٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں اب یہ اس کا ایک لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے ہورن کا جہاں سے آواز کو لاؤڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ڈائفرام ہوتا ہے جہاں سے کی لاؤڈ کیا جاتا ہے اور اسی ہول سے اس کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا میکنیٹک فیلڈ ہے کوائل اور پوائنٹ ہے جہاں سے میکنیٹ بنتا ہے اور ڈائفرام کام کرتا ہے یہ ڈائفرام جب اس میں لگتا ہے تو یہاں ایک وائفریشن ہوتا ہے تو ایک آواز ڈیولپ ہوتی ہے آواز جب ڈیولپ ہوتی ہے تو لاؤڈ سے یہاں اس کو لاؤڈ کیا جاتا ہے اور لاؤڈ سپیکر سے اس کو آواز کو باہر کی طرف نکالا جاتا ہے اس کے اندر ایک کوئل لگی ہوتی ہے اور کوئل کے اندر ایک پوائنٹ ہوتا ہے میں آپ کو اس کو کھول کے بتا رہا ہوں اس کے بعد اس کو چیک کرنا بھی بتاؤں گا یہ بینٹوکر میں کھول لیتا ہوں تو کھولنے کے بعد آپ کو اس کی کوئل کو ڈھنگ سے دکھا پاؤں گا اور دکھانے کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کو ریپیر کرنا اور اس کو چیک کرنا بھی بتاؤں گا دوستو یہ اس کا پوائنٹ ہے پوائنٹ کے بیچ میں ایک سپریسر ہے اور یہ دوسرا پوائنٹ ہے جب دونوں پوائنٹ آپس میں کنکٹ ہوتے ہیں تو کوئل کے اندر ایک میکنٹ فیلڈ بنتا ہے وہاں کرنٹ دوستو ہورن کی کوئل آپ کے سامنے ہیں اور اس کے دو وائر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں آرام سے اب ہم اس پر کرنٹ دے کر یا سیریج سے یا میٹر سے کسی بھی طریقے سے ان کوئل کو چیک کر سکتے ہیں یہ کوئل اگر بلکل صحیح ہے تو اس کے بعد ہم اس کے پوائنٹ کو ساف کریں گے پوائنٹ کو ساف کرنے کے بعد اس کو سب کچھ واپس فٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کوئل کو چیک کر دیں اگر ہم ملٹی میٹر سے ہورن کی کوئل کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملٹی میٹر کا جو سوچ ہے اس کو آمز پہ لانا ہوگا تو میں سوچ کو آمز پہ لے آتا ہوں میں نے اس کو دو سو آمز پہ لے لیا ہے اب میرے اس میں دیکھیں آپ جیرو جیرو ہے میں یہاں اس کو دونوں پوائنٹس جو اس کے ہیں وہ کوئل پہ لگا کر کے چیک کرتا ہوں دیکھیں میری کوئل یہاں بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے آمز بتا رہی ہے تو اب یہاں اس کو تھوڑا ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد اس کے پوائنٹ کو ایڈجسٹ کریں گے تو آپ بیٹری سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کیسے چیک کریں گے وہ بتاتا ہوں ہم یہ دونوں وائر اس کوئل کے دونوں وائر پہ ٹچ کر کے پھر اس کو چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں اسپارک دے کے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں اسپارک آ رہا ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ اسپارک جیسے آپ یہاں اسپارک کریں گے یہاں میگنٹ بن جائے گا اس پوائنٹ کی طرف بھی دیکھیں یہ پوائنٹ میں جو آپ کو ایک گڑھا سا نظر آ رہا ہے اس کو ساف کر لیں ریج مال سے ایمری پیپر سے اور وہ جو دوسرا والا پوائنٹ ہے اس دوسرے والے پوائنٹ کو بھی آپ چیک کر لیں دوسرے والے پوائنٹ میں بھی آپ کو گڑھا دیکھ جائے گا دوستو سب سے پہلے ہمیں ٹینچن لیف والے پوائنٹ لگانا ہے جو کی کوئل سے اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا اسپیسر لگانا ہے اسپیسر کو دیکھنا ہے جو ڈائی فرام سے اٹیچ ہوگا وہ نہ شوٹ کرے گا ڈائی فرام اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو بلکل جسٹ اپوزٹ لگانا ہے تاکہ دونوں پوائنٹ جب بھی ملیں آپس میں ہم نے سامنے مل جائے یہ لگانے کے بعد ہم جو تیسرا جو بولٹ ہے اسپرنگ والا اس بولٹ کا اسپیسر لگاتے ہوگے اس بولٹ کے اندر اسپرنگ لگا کر اور اس پوائنٹ پر اس کو ٹیچ کر دیں گے تاکہ وہاں سے ہمیں ایڈجیسٹ کر سکے موسیقی پوائنٹ ہے 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 موسیقی 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 موسیقی